بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل سانی نے دوست ملک ریاستہ ایم متحدہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی ہے قطر امریکہ سمیٹ میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور دونوں ملکوں کے درمیان تمام تر شعبوں میں سٹریٹیجک پارٹنرشپ کو فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلجسپی کے علاقائی اور بیرل اقوامی مسائل زیر بحث آئے ہیں صاحب اسمو امیر نے کہا ہے کہ ریاستہ ایم متحدہ امریکہ کے صدر کے ساتھ ان کے مذاکرات نہایت نتیجہ خیز رہے ہیں اور ان میں دونوں ملکوں کی سٹریٹیجک پارٹنرشپ کے زمن میں علاقائی اور بیرل اقوامی ڈیویلمنٹس پر تبادلے خیال کیا گیا ہے جبکہ یہ پارٹنرشپ علاقے میں امن اور استحکام کی بحالی کے لیے روز بروز مزید سے مزید راسخ اور گہری ہوتی جا رہی ہے صاحب اسمو امیر نے زور دے کر کہا ہے کہ علاقے میں امن بحال کرنے کے وسائل اور ذرائع تلاش کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ تعاون جاری ہے انہوں نے افغانستان سے انخلاقی کارروائیوں کے نتائج پر قطر کے فخر و اعتداز کا بھی اظہار کیا ہے اس سے قبل امریکی صدر نے صاحب اسمو امیر کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا تھا کہ واشنگٹن اور دوہا کے تعلقات تمام اہم مسائل میں ایک محبر اور ایک مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں صاحب اسمو امیر اور امریکی صدر کے دمیان قطر امریکہ کامیاب سربراہی ملاقات یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ ملاقات دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹیجک تعاون دو طرفہ روابط کے مشترکہ تصور کے مطابق فروغ کے راستے پر ایک اہم پڑاؤ کی حیثیت رکھتی ہے اور اس سے علاقائی امن و استحکام کی حصول میں مدد ملے گی دنی اسنا نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل سانی نے کہا ہے کہ قطر اور امریکہ کے تعلقات اسٹیبلشمنٹس اداروں اور پارٹیوں میں دور تک گئے ہوئے ہیں میڈیا کے شعبے کے پروفیسر ڈاکٹر ربیہ آلکواری نے اسربراہی ملاقات اور دوہا کے علاقائی اور بررقوامی کردار پر زور دیا ہے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل سانی اور دوست ملک یو ایس اے کے صدر جو بائیڈن کے درمیان بائیٹ ہاؤس میں ہونے والے مذاکرات کے بعد امریکی صدر نے بازابتہ سرکاری طور پر امریکی کانگریس کو آگاہ کر دیا ہے کہ قطر معاہدہ شمالی اور قیانوس نیٹو کے باہر امریکہ کا مرکزی اتحادی ہے قطر کو یہ کلاسیفیکیشن اور درجہ بندی گزشتہ تقریباً بیس سالوں میں کسی خلیجی ملک کو دیا جانے والا پہلا درجہ ہے اور یہ درجہ دونوں ملکوں کے تعلقات کی مضبوطی اور ان کی قوت کا ایک علامتی پیغام ہے نائب وزیر آزم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آلثانی نے برادر ملک کوئیت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر احمد ناصر المحمد السباہ کے جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے یہ خط دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات سے متعلق ہے وزیر مملکت برائے امریک خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے ملک میں کوئیت کے صفیر جناب حفیظ محمد العجمی سے ایک ملاقات میں یہ خط وصول کیا اسی طرح نائب وزیر آزم وزیر خارجہ نے نیپال کے وزیر خارجہ ڈاکٹر نارائن کارڈکا کے جانب سے بھی ایک دستی خط وصول کیا ہے نیپالی وزیر خارجہ نے اپنے خط میں نیپال کی انسانی امداد افغانستان پہنچانے کی غرض سے سہولت افراہم کرنے کے لیے قطر کی کوششوں کو نہائیت قابل قدر بتایا ہے نیپال کے وزیر خارجہ نے نائب وزیر آزم وزیر خارجہ اور قطر کی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اس نے گزشتہ دنوں افغانستان کے لیے نیپالی انسانی امداد کے سفر کی امن و سلامتی کی زمانت کے لیے سہولت افراہم کی ہیں اور نیپال کے ساتھ تعاون کیا ہے انہوں نے مستقبل میں بھی دونوں ملکوں کے درمیان دو سانہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ عمل میں مزید اضافے کی خواہش کا اظہار کیا ہے وزیر مملکت برائے امور توانائی انجنئر سعاد بن شرائدہ وزیرا القابی نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر دنیا بھر کے اپنے کلائنٹس کی بوقت ضرورت مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے وزیر مملکت نے یورپی یونین کی انرجی کی کمیشنر محترمہ خادری سیمسون کے ساتھ ویڈیو کال کے ذریعے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر اپنے کانٹریکٹس کی پابندی کرنے کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور سمجھوتوں کے نفات میں کبھی خلل نہیں آنے دیتا اسی لیے اسے اپنے ٹریڈ پارٹنرز اور عالمی انویسٹرز کا مکمل اعتماد اور بھروسہ حاصل رہتا ہے اس رابطے میں انرجی اور توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کے مختلف پہلوں اور گیس کی ورڈ انڈسٹری کے مختلف ضاویوں پر بھی بات چیت کی گئی ہے دہشتگردی کی روک تھام سالسی اور تنازوں کے تسریعوں کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایل جی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القہطانی سے افغانستان کے امور کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے ایل جی جناب حسن کاظمی قمی نے ملاقات کی ہے جو اس وقت ملک کا دورہ کر رہے ہیں ملاقات میں افغانستان سے متعلق تعدہ تارین ڈیولیمنٹس اور افغانستان میں امن و استحکام کی بحالی کی اہمیت کے موضوع پر گفتگو کی گئی ہے معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان محترمہ لولوہ بنت راشد الخاطر سے ملک میں جمہوریہ فرانس کے سفیر جناب جان بیٹسٹ فافر نے ملاقات کی ہے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون افغانستان کی صورتحال خاص طور پر کابل کے بیران اقوامی ہوائی اڈے کی ایڈنن اور اس کے آپریشن عرب علاقے کے تازہ ترین حالات اور متعدد علاقائی مسائل پر بات چیت کی گئی اسی طرح معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان سے مرائشہ کے وزیراعظم کے خصوصی ایلچی برائے میڈلیسٹ جناب عبدالحادی اوانگ نے ملاقات کی ہے جو اس وقت ملک کا دورہ کر رہے ہیں ملاقات میں مختلف شعبوں خاص طور پر افغانستان اور بچاؤ کے شعبے میں دونوں ملکوں کے تعلقات و تعاون اور متعدد علاقائی مسائل بالخصوص مسئلہ فلسطین پر بات چیت کی گئی ہے ملک میں صحت کی صورتحال اس طرح ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے متاثرین کی تعداد میں کمی آنے کا سلسلہ جاری ہے وزارت صحت نے آج کے اعلان میں بتایا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اس وارث کے مزید ایک ہزار دو سو چھتیس کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں اور مزید تین ہزار تیس مریض اب سے ہتیاب ہو گئے ہیں دو اور مریض بفات پا گئے ہیں جن کی عمریں اناسی اور پچانوے برس تھی آج سے کرونا ویکسین کے ذریعے حاصل ہونے والی قوت مدافعت کی بدت اور احتراز میں تبدیلی پر عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے اور یکم فروری منگل کے روز سے ویکسین کی قوت مدافعت کی مدت کی دوسری ڈوز کے بعد بارہ ماہ کے بجائے اب نو ماہ شمار ہوگی جو لوگ بوسٹر ڈوز لگوا لیں گے ان کے احتراز کا گولڈن فریم مزید نو ماہ تک قائم رہے گا یہ اقدام علاقے کے دوسرے ملکوں اور دنیا بھر میں اپنائی جانے والی پالیسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے حمد میڈیکل کارپریشن کے حمد جنرل اسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف المسلمانی نے کہا ہے کہ احتراز ایب کا استعمال ان اہم عوامل میں شامل ہے جن سے اس وبا کی روک تھام میں مدد مل رہی ہے اس کے علاوہ سب لوگوں کی جانب سے حفاظتی اور احتیاطی اقدامات کی پابندی سے بھی بڑی مدد ملی ہے قطری حلال احمر نے البانیا میں شدید سردی سے متاثرہ اور انتہائی غربت کی شکار چھ سو فیملیز میں انسانی امداد کی تقسیم مکمل کر لی ہے یہ امداد دو ہزار اکیس دو ہزار بائیس کی بام ونٹر مہم میں تقسیم کی گئی ہے جس کا شعار تھا کہ گھر انہیں گرماہت فراہم کرتا ہے اسی طرح قطر الخیریہ نے بانگلہ دیش میں موجود روہنگیا پناہ گزینوں میں ہنگامی حالات میں بچاؤ کا سامان تقسیم کیا ہے وہ لوگ ان کے خیموں میں گزشتہ دنوں زبردست پیمانے پر آگ لگ جانے کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے تھے بچاؤ کے سامان میں ایک ہزار سے زیادہ پناہ گزینوں کو سردیوں کے کپڑے بھی فراہم کیے گئے ہیں امنیسٹی انٹرنیشنل تنظیم کی سیکریٹی جنرل محترمہ انییز کلمار نے عالم برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیلی جرائم کو رکھوانے کے لیے فوری طور پر حرکت میں آئے محترمہ کلمار نے زور دے کر کہا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ نسل پرستانہ اور نسلی امتیاز کا سسٹم اپدہائیر استعمال کر رہا ہے اور یہ عمل حقوق انسانی کی سنگین خلاف وردی ہے انہوں نے یہ اپیل بھی کی ہے کہ گھروں کی امارتیں مسمار کر دینے اور لوگوں کو زبردستی ان کے گھروں سے نکال باہر کرنے کی وحشیانہ کا روایاں بند کرائی جائیں سودان میں سیاسی حل کی تراشت کیلئے بیران اقوامی اور علاقائی کوششیں جاری ہیں امریکہ کی معاون وزیر خارجہ برائے امور افریقہ مولیوی نے کہا ہے کہ امریکہ نے سودان کے فوجی قائدین پر واضح کر دیا ہے کہ اگر مظاہرین کے خلاف تشدد کا استعمال جاری رہا تو واشنگٹن اضافی اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ واشنگٹن الخرطوم پر دباؤ بڑھانے کے مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہے ادھر ایگاد تنظیم کی ایگزیکیٹیو سیکریٹری ورقیہ جی بائیو نے الخرطوم میں ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یہ تنظیم افریقی یونین کے زمن میں یا کسی بھی دوسرے انٹرنیشنل انیشیٹیو میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قابل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے صاحب سمو امیر کا دوست ملک امریکہ کا دورہ دونوں ملکوں کے درمیان سٹریٹیجک تعاون کے راستے پر ایک نیا پڑاؤ ہے نائب وزیر آدم وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ صاحب سمو امیر اور امریکی صدر کے درمیان ملاقات مصبت تھی اور وہ دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط پارٹنرشپ کا اظہار کر رہی ہے وزیر مملکت برائے امور توارائی نے کہا ہے کہ قطر بوقت ضرورت دنیا بھر کے اپنے کلانٹس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تیار ہے اور امنیسٹر انٹرنیشنل نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ افزاسینیوں کے خلاف اسرائیلی جرائم رکوانے کے لیے فوری طور پر حرکت میں آئے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا تیمانی ناو